بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں چلتے ہیں تیاری کی طرف میں آج آپ کو بنانا سکا رہی ہوں گجریلا جسے کچھ لوگ گاجر کی کھیل بھی کہتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے ہیں گاجریں ایک کلو چاول میں نے لیے ہیں ون فورٹ کپ اسے میں نے دو گھنٹے کے لیے سو کر لیا تھا علیچی کے دانے میں نے لیے ہیں آٹھ سے دس چار کلو میں نے دودھ لیا ہے یہ ریسپی میں چار کلو دودھ کے ساتھ بنا رہی ہوں اور میں نے یہاں لیا ہے پیکٹ والا دودھ آپ چاہیں تو فریش دودھ کے ساتھ بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں یہ ریسپی گاجر کی کھیر آپ کو بہت پسند آئے گی اب سب سے پہلے میں نے ایک برتن میں باری باری دودھ کھول کے اس میں شامل کر دیا اور اس کے ساتھ میں اس میں سوکیے ہوئے چاول اور گاجریں شامل کر دوں گی اور پھر اس کو ہم ہنکی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ رجب کا مہینہ ہے رجب کے مہینے میں لوگ ان کونڈوں کی نیاز دلاتے ہیں تو اس موقع پر میٹھی تو کچھ بننا چاہیے تو یہ آپ میری ریسپی تیار بنائیے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اب یہ اس میں جوش آ گیا تھا تو اب میں اس کو ہلکی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب یہ دیکھیں میں اس کو ہلکی آج پر پکا رہی ہوں آپ نے بھی اسی آج پر پکانا ہے کیونکہ ہمارے چاول بھی کچھے ہیں اور گاجریں جب تک پکیں گے نہیں اگر آپ اس کو تیز آج پر پکائیں گی تو گاجریں کھڑی کھڑی رہیں گی اور ان کا کچھا پان ختم نہیں ہوگا اب آپ نے ساتھ ساتھ چمچے کو چلاتے رہنا ہے اگر آپ تیز آج پر پکائیں گی تو ہمارے چاول بھی وہ رہ جائیں گے میشی نہیں ہوں گے اور ہماری گاجریں بھی کچھی رہ جائیں گے اب یہ دیکھیں کافی حد تک دودھ ریڈیوس ہو گیا ہے تو اس سٹیج پر میں اس میں ہلیچی پاورڈر شامل کر دوں گی ہلیچی پاورڈر ڈال کے آپ نے اس کو چمچ چلا کے اور ہلکی آج پر دوبارہ سے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے دودھ کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں وائٹ سے یہ ییلو کی طرف جا رہا ہے اور ہمارا دودھ بھی کافی حد تک ٹھک ہو گیا ہے آپ نے یہ سائٹ پر جو بلائی بنتی جا رہی ہے وہ بھی آپ نے صاف کر کے اس میں شامل کرنی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور دوبالا ہو جائے گا اب اس سٹیج پر ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے چینی میں نے لی ہے آدھا کلو آپ اپنے اس سٹیج کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں چینی شامل کر رہی ہوں چینی جب آپ اس میں شامل کریں گے تو جو اس میں ٹھک نیس ہے یہ دوبارہ لیکیوڈ کی طرف چلا جائے گا اور تقریبا پھر یہ جب پکے گا تو یہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے گا اب یہ ببلن پوائنٹ ہے اس سٹیج پر میں اس کو بند کر دوں گی کیونکہ ہماری کھیر پک گئی اگر ہم اس سے زیادہ اور ٹھک کریں گے تو یہ پھر ہماری جب جمع گی تو یہ بہت زیادہ ٹھک ہو جائے گی اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں فائنل لک ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ستائیس رچب کو خصوصی طور پر میری لئے دعا کریے گا اللہ تعالی آپ کے دستر خان میں برکت ڈالیں یہ ریسپی بنائیں تو وہوں میں یاد رکھئے گا میری ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے گا اللہ حافظ